بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آلہی سیدنا محمد بے قدر اسنہی وجمالہی یا وارث حق وارث سرکار وارث حباق رحمت اللہ علیہ کے مشہور کرامات اور جس طرح فقراء اور خادمین کو سرکار وارث حباق رحمت اللہ علیہ شادات فرماتے تھے اور جو آپ کے موریدین اور موتقیدین تھے کس طرح آپ پر جان نچھاور کرتے تھے اور ایک حکم کتابیں ہوتے ہوئے انہیں اپنی تمام تر عمر زندگی گزار دی تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بھی اس طرح ہی مشہور کرامات کا تذکرہ کریں گے کتاب اوالہ ہے کرم مشکات ان حکانیا جناب آہا شاہ صاحب قبلہ وارثی مقیم دربنگا کا مزاق بھی اسی انداز کا ہے اور ان کے اکثر عداد جوگ سے مشابعہ ہیں جناب شیدہ وارثی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وارث حباق رحمت اللہ علیہ نے ان سے اشارت فرمایا کہ آدھشاہ جو لوگ نفس کشی کو کہتے ہیں نفس کشی اس کے ساتھ نفس کشتی لازم ہے چنانچہ قرآن میں اس کی تعلیم ہے یعنی جس سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو تر کر دو تو بتاؤ محبوب تر کیا شائع ہے فقرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو زیادہ تر محبوب اپنی آفیت ہے پس فقیر کو چاہیے کہ سامان آفیت کو تر کرے اور خیال آفیت کو قلب سے نکالے اور خدا کی محبت میں خوشی سے تکلیف اٹھائے ایک عالم باشندہ بغداد شیف سرکار وارث حباق رحمت اللہ علیہ کے حلقہ باغوش ہوا اور طلب علیہ میں تارک الدنیا ہو کر تیہ بند پوش ہو گئے سرکار وارث حباق رحمت اللہ علیہ نے ان کا نام بغدادی شارکہ پہلے حکم دیا کہ مصر کی سہر کراؤ کچھ عرصہ کے بعد وہ مصر سے واپس آئے اور لخنوں میں حضور کی قدم بوسی سے مشرف ہوئے اس وقت ارشاد ہوا کہ چین اور نیپال کی سہر کراؤ وہ رائے خدا کے مجاہد اسی وقت روانہ ہوئے اور عرصہ دراز کے بعد جب سرکار وارث حباق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضر ہوئے تو سرکار وارث حباق رحمت اللہ علیہ نے ان کو عدایت فرمائی کہ پرانا جوتہ سی کر چار پیسہ روزی کمایا کرو اور شام کو دو پیسے سے افتار کیا کرو اور دو پیسے خدا کی راہ میں متاجوں کو تقسیم کر دیا کرو اس جوان مرد نے عرصہ تک اسی طرح عمر بسر کی اور رائے ملک کے بقا ہوا اسی طرح ایک اور واقع ہے کہ بی بی حجن شاہ جو تیہ بند پوشت تھیں جن کو حکم تھا کہ کھڑی نہ ہوں چنانچہ اس متی یہ حکم وارث نے اس تعمیل کی کہ دونوں پاؤں ان کے بیکار ہو گئے اور سرکار وارث حباق رحمت اللہ علیہ کے اس حکم پر ان کو انہیں اپنی تمام تر عمر گزار دی اور آخر کار ان کا علی گھر میں انتقال ہوا رومی شاہ مغربی حضور کے تیہ بند پوشت فقیر تھے ان کو مجرب نسکے بھی یاد تھے اور مغربی قائدے سے کیمیا بھی بناتے تھے ان کو یہ حکم تھا کہ بغیر طلب و ارشادات کے جو کھانا لائے اس میں سے بھی نصف استعمال میں لاؤ اور آدھا متاجوں کو تقسیم کر دیا کرو عرصے تک عظیمہ بعد میں رہے اور آخر کار منگیر میں انتقال کیا اور انہوں نے تمام تر عمر میں یہ سرکار وارث حباق رحمت اللہ علیہ کے حکم کی پہروی میں گزارے جناب شیدہ میاں وارثی ناکل ہے کہ سرکار وارث حباق رحمت اللہ علیہ نے میرے والد ماجز کو حکم دیا کہ جو کچھ پڑا ہے بھول جاؤ انہوں نے اس ارشاد کی تعمیل میں یہاں تک پابندی کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ آخر زمانہ میں وہ اپنے دستخط نہیں کر سکتے تھے کہ ایک مرتبہ میری بہن بغدادی قائدہ پڑتی تھی اتفاق سے بھول گئی ان سے دریافت کیا تو وہ نہ بتا سکے اسی طرح گلامان وارثی کے پابندیاں بھی ضرب المثل ہیں جناب شیدہ میاں وارثی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قصبہ ملاوہ ضلع ناؤ میں سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ رونہ کا فروز تھے شب کو خاصہ تناول فرمانے کے بعد مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جہان اور مہمان بیٹھے ہیں وہاں جا کر کہو کہ شیملے کے لوگ علیدہ ہو جائیں اور جو لوگ شیملہ کی ہوں ان کو تم علیدہ کھانا کھلاو میں نے جا کر دریافت کیا تو پانچ شخص مہمر اور ایک لڑکا شیملہ کے باشندوں میں ہیں ان کو علیدہ کھان لانے کا انتظام کیا مگر ان میں سے ایک شخص نے کھانا نہیں کھایا جب اس سے سبب دریافت کیا گیا تو وہ زار و زار رونے لگا اسی حالت میں اس نے کہا کہ آج ہم نے سے کیا قصور ہوا جو کھانا کھلایا جاتا ہے ان کی یہ حالت دے کر میں بھی غمگین ہوا اور فوراں یہ حال سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے ارد کیا ارشاد ہوا کہ ان کو یہاں بولاؤ میں ان کو جب خدمت علی میں لے گیا تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جمیل شاہ تم سے قصور نہیں ہوا بلکہ بلکہ ہم خود بھول گئے اور اسی وقت ان کو کھانا بھی کھلایا گیا اور ارشاد فرمایا کہ اب تم روز کھایا کرو تیہ بند شرینی وغیرہ دیکھ اور ان کو رخصت فرما دیا رات کو تخیلیے میں میں نے حضور سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ جمیل شاہ کون تھے ارشاد ہوا کہ یہ ہمارے مرید ہیں اور چالیس بر سے شملہ کے درہ میں رہتے ہیں اور یہ گھلا نہیں کہتے تھے بلکہ ایک ریشہ دار درخت ہوتا ہے اس کا ارک پی لیتے تھے مگر آج ہم ہم نے ان کو حکم دیا کہ کھانا کھالو اور وہ خود بھول گئے اور کھانا کھلوا دیا یہ واقعہ قاضی رحمت اللہ علیہ صاحب وارثی اکبر آبادی نے بھی راکم الحریم میں تحریر فرمایا ہے وہ بھی اس وقت ملانہ میں موجود تھے مرزا محمد ابراہیم بیگ صاحب شیدہ وارثی لکھتے ہیں کہ جب میں کربلہ محلہ گیا تو اسی جوا صاحب اس زمانے میں قلید بردار تھے ان کی والدہ ماجدہ نے خود مجھے تلاش فرما کر سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے حالات بیان کی اور اس دوران اس دور وارثی کا تذکرہ کیا جب اراغ عرب میں آپ رونہ کفروز ہوئے تھے اور حضور انور کے وہ تصرفات بیان کیے جن کو ہم خبر بھی نہیں ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات کی ایک بین دلیل خود وہ ضعیفہ تھی جس کا نام بھی اتفاق سے رابیہ تھا پہلی رابیہ بسری کے حالات تو سنے تھے مگر اس رابیہ وارثیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا دیکھا کہ باوجود تمام اسباب امارت کے وہ سائمول دہر اور بوریا نشین تھیں حضور انور سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے اور حضور پر نور کی صفات باترکی برطرکی طرح آپ کے غلاموں کے مجاہدات بھی خاص نشان رکھتے ہیں جن سے علاوہ دیگر امور اس مسئلے پر کافی روشنی پڑتی ہے کہ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے دیکھنے والوں میں آشکانہ جذبات کی ساتھ تک تھے کہ آپ ایش اور نشات کی بربادی کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی کو موت سے بدل دیا بلکہ موت بھی ایسی مسائب کے سامنے ہیچ ہے اور یہ مجاہدات انہی مقدس نفوز کا عصہ ہیں جو عزت سے آشکانہ الائی کی فیرض سے نامزد ہیں حق یہ ہے کہ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے شرفتگان جمال عدیم المثال ہیں آپ کی ہر ایک ادا پر مفتوں تھے اور زندگی راحت میں گزرے یا مصیبت میں وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے خیال پر جان دے دیت تھے اور ان کے یہ اہم مجاہدات ان کے کمال عشق کی بین دلیل ہیں کس کا موہ ہے جو کرے عشق تیرے آبرو کا مو نہ تلوار سے موڑے یہ جگر کس کا ہے تو یہ ناظرین سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے تمام عقیدت مند اور جو خادم اور فقراء تھے کس طرح دیوانہ وارہ آپ پر آپ کی ذات پاک پر لوٹتے تھے کس طرح محبت اور اظہار کرتے تھے اور اپنی تمام طرح زندگی جو ہے سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک حکم پر انہیں بسر کی اسی طرح ناظرین مزید معلوماتی ویڈیوز اور سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے جو مزید کرامات ہیں ان سے متعلق آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشل دیکھتے رہی اور یہ معلومات دوسرے تک پہنچ جائیں اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے